رادے رادے مطروں یہاں پر میں ایک نئی کہانی آپ سبھی کے لئے لے کر اپستی تھوں اجین نگر میں محسین نام کا راجہ راجے کرتا تھا اس کے راجے میں واسودیو شرما نام کا ایک برہمن رہتا تھا جس کے گناکار نام کا بیٹا تھا گناکار بڑا جواری تھا وہ اپنے پتا کا سارا دھن جوے میں ہار گیا برہمن نے اسے گھر سے نکال دیا وحد دوسرے نگر میں پہنچا وہاں اسے ایک یوگی ملا اس نے حیران دیکھ کر اس نے کارن پوچھا تو اس نے سب بتا دیا یوگی نے کہا لو پہلے کچھ کھا لو گناکار نے جواب دیا میں برہمن کا بیٹا ہوں آپ کی بھکشہ کیسے کھا سکتا ہوں اتنا سن کر یوگی نے صدھی کو یاد کیا وحد آئی یوگی نے اس سے آؤ بھگت کرنے کو کہا صدھی نے ایک سونے کا محل بنایا اور گناکار اس میں اچھی ترہے سے رہا صویرے اٹھتے ہی اس نے دیکھا کہ محل آدھک کچھ بھی نہیں ہے اس نے یوگی سے کہا ماراج اس اسٹری کے بینا اب میں نہیں رہ سکتا یوگی نے کہا وہے تمہیں ایک ودیہ پرابت کرنے سے ملے گی اور وہے ودیہ جل کے اندر کھڑے ہو کر منتر جپنے سے ملے گی لیکن جب وہے لڑکی تمہیں میری صدھی سے مل سکتی ہے تو تم ودیہ پرابت کر کے کیا کروگے گناکار نے کہا نہیں میں سوئیم ویسا کروں گا یوگی بولیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ودیہ پرابت نہ کر پاؤ اور میری صدھی بھی نشٹ ہو جائے پن گناکار نہ مانا یوگی نے اسے ندی کے کنارے لے جا کر منتر بتا دیئے اور کہا کہ جب تم جب کرتے ہوئے مایہ سے محیط ہوں گے تو میں تم پر اپنی ودیہ کا پریوک کروں گا اس سے میں تم اگنی میں پرویش کر جانا گناکار جب کرنے لگا جب وہے مایہ سے ایک دم محیط ہو گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہے کسی برہمن کے بیٹے کے روپ میں پیدا ہوا ہے اور اس کا ویاہ ہو گیا اس کے بالوچھے بھی ہو گئے وہے اپنے جنم کی بات بھول گیا تب ہی یوگی نے اپنی ودیہ کا پریوک کیا گناکار مایہ رہی تھو کر اگنی میں پرویش کرنے کو تیار ہوا اسی سمیہ اس نے دیکھا کہ اسے مرتا دیکھ اس کے ماں باپ اور دوسرے لوگ رو رہے ہیں اور اسے آگ میں جانے سے روک رہے ہیں گناکار نے سوچا کہ میرے مرنے پر یہ سب بھی مر جائیں گے اور پتہ نہیں یوگی کی بات سچ ہو یا نہ ہو اس طرح سوچتا ہوا ہے وہ آگ میں گھسا تو آگ ڈھنڈی ہو گئی اور مایہ بھی شانت ہو گئی گناکار چکیت ہو کر یوگی کی پاس آیا اور اسے سارا حال بتا دیا یوگی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے کرنے میں کوئی قصر رہ گئی یوگی نے سویم سدھی کی یاد کی پروہ نہیں آئی اس طرح یوگی اور گناکار دونوں کی سویدھیا نشٹ ہو گئی اتنی کتھا کہہ کر بیتال نے پوچھا راجن یہ بتاؤ کہ دونوں کی ویدھیا کیوں نشٹ ہو گئی راجہ بولا اس کا جواب صاف نرمل ہے اور سدھ سنکلپ کرنے سے ہی سدھی پرافت ہوتی ہے گناکار کے دل میں شنکت ہوئی کہ پتہ نہیں یوگی کی بات سچ ہوگی یا نہیں یوگی کی ویدھیا اس لیے نشٹ ہوئی کیوں اس نے احپاتر کو ویدھیا دی راجہ کو اتر سنکر بیتال پیڑ پر جا لٹکا راجہ وہاں گیا اور اسے لے کر چلا تو اس نے ایک کہانی سنائی مطروں اس پرکار کی روچک ویرومان سے بھری کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں رادے رادے مطروں